اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلی محمد آج کل کے مسلمانوں کی کلکلیشن پوری ایسی ہے ایک ترازوں میں سب کو تولتے ہیں کہ سارے جنت میں جائیں گے کبھی فکر اور عقل سے نہیں سوچتے کہ خدا نے یہ عقل سوننے کے لیے دیا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَقْقَاكُمْ قُرْبِ خُدَا وہی حاصل کر سکتا ہے یہاں نسل نہیں ہے یہاں رشکہ داری نہیں ہے اگر علی کا بھی بیٹا ہے لیکن تقوی نہیں ہے وہ جنتی نہیں بن سکتا خود علی نے بھی اگر تقوی نہیں ہے جنتی نہیں بن سکتا خدا مفت میں کسی کو کوئی عجر نہیں دیتا کہتے ہیں ہر بندے کے عمل کو دیکھو اور ترازوں میں دولو کیوں تم نے کسی کی جنتی کٹ اس میں ایک سید عالم دین مولا کائنات کے حوالے سے انتہائی نازیبہ اور غلط گفتگو بیان فرما رہے ہیں یہ وہ گفتگو ہے کہ جس کا ایک مذہب اہل بیت کے ماننے والے عالم دین کی زبان سے جاری ہونا بلکل قابل قبول اور اس کی امید نہیں تھی لیکن بہرار اب وہ مولانا صاحب نے یہ گفتگو کی ہے بس میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ تقوی تقوی کی آر میں مولا کائنات اور اولاد علی کی توہین بند کی جائے یہ کوئی بات نہیں ہے کبھی اختیاراتیں خدا بتاتے ہوئے کوئی شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ناؤذباللہ جو کام اللہ نے علی سے لیا ہے وہ کسی مچھر سے بھی لے سکتا تھا یا جیسے اب ان صاحب نے کہا کہ ناؤذباللہ اگر علی کے پاس تقویٰ نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جا سکتے ناؤذباللہ لکل کفر کفر یہ یقینا کفر ہے یہ ایک کھولا ہوا کفر ہے یہ تو ایسے ہی بات ہے جیسے کوئی کہے کہ اگر اللہ شرک کرے تو اللہ کی بخشش نہیں ہوگی تو کیا خدا کی ذات کے ساتھ شرک ممکن ہے یقینا ممکن نہیں ہے تو جس طرح سے خدا کی ذات کے ساتھ شرک ممکن نہیں ہے جس طرح محمد مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ انکار نبوت ممکن نہیں ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ کوئی شخص مولا کائنات کی ذات کے ساتھ مثال دیتے ہوئے غیر متقی ہونے کا لفظ استعمال کرے یہ ہرگز قابل قبول بات نہیں ہے اب یقیناً بعض ان کے چاہنے والے یہی جملہ کہیں گے کہ یہ سکھانے کے لیے کہا گیا ہے سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے یہ کوئی سکھانے سمجھانے کا طریقہ نہیں ہے یہ ایک بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے آپ میرے بارے میں جو چاہیں لفظ استعمال کر لیں لیکن جہاں پر کوئی مولا کائنات کے خلاف بولے گا کوئی ہماری صفوں میں سے ہو یا پرائی صفوں میں سے ہو ہم ہر ایک کو جواب دیں گے ہم نے پرائیوں کو بھی جواب دیا ہمارا کوئی اپنا شخص ہوگا اس کو بھی ہم یہی جملے کہیں گے یہ وقت ہے مولا کائنات سے معافی مانگ لیں مولا کائنات کے چاہنے والوں کے دل دکھائے گئے ہیں ان سے معافی مانگیں ورنہ محرم بالکل قریب ہے ایسا نہ ہو کہ جس صفوں میں حسینی اور زندہ آباد کے بعد یزید اور یزیدیت پر لانت بھیجی جاتی ہے کہیں یزید کے فوراں بعد آپ کا نام بنا آنا شروع ہو جائے یہ قوم مولا کائنات کی توہین برداشت نہیں کر سکتی ہے ان کے گلے کر جاتے ہیں ان کی آغوش ویران ہو جاتی ہے لیکن یہ مولا کائنات اور اولاد علی پر کوئی سبجھوتا نہیں کر سکتے لہٰذا ابھی وقت ہے معافی مانگ لی جائے ورنہ یہ ناقابل معافی جرم ہوگا یقیناً مولا اس بات سے کبھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے کہ آپ مجسم تقوی علی ابن عبی طالب کی ذات کے ساتھ ایسی مثال دیں مولا کائنات کو اگر امیر پروردگار نے قسیم نارے والجنت بنایا ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے نہیں بنایا اگر آپ کو انہوں نے حامل اللوایت الحمد بنایا ہے یاسوب الدین والایمان بنایا ہے کل ایمان کہا ہے آپ کو این اللہ وجہ اللہ لسان اللہ جمب اللہ ید اللہ کہا گیا ہے تو یہ تقوی کی بنیاد پر نہیں کہا گیا یہ سارے الکاب وہ ہیں کہ یہ اس وقت مولا کائنات کو عطا ہو گئے تھے کہ جب لفظ تقوی نہیں بنا تھا تقوی بعد کے لوگوں کے لئے ہے اور تقوی کا مطلب علی کی پیروی ہے متقی ہوتا ہی وہی ہے جو علی کی پیروی کرے جو علی کی پیروی نہ کرے اپنے دل پر ہاتھ رکھے اپنے سر پر قرآن رکھ کر آپ بتائیے کہ کوئی شخص نمازیں پڑھتا رہے روزے رکھتا رہے خدا کو مانتا رہے رسول کو مانتا رہے حافظ قرآن بھی ہو جائے حج بھی کر لے شہید بھی ہو جائے اپنے طور پر لیکن اگر وہ علی کو نہ مانا ہوا اگر علی کا دشمن ہوا تو کیا وہ جنت میں جائے گا خدا کی عزت کی قسم ہرگز وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا اور اس کے جہنمی ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ وہ علی کا دشمن تھا تو جس علی کی محبت اور دشمنی کا نام تقویٰ ہے جو علی کی اطاعت کرنے کا نام تقویٰ ہے اس علی کے ساتھ یہ مثال دینا ہرگز علی کی ذات کے ساتھ ظلم ہے یہ ایک ظلم ہے جو علی کی ذات کے ساتھ کیا گیا ہے اس پر ہم لوگ قطعی طور پر راضی نہیں ہوں گے کوئی بھی اہلِ بیت کا ماننے والا اس بات پر راضی نہیں ہوگا میں مقتب اہلِ بیت کا عدلحت آلِ بِلم ہوں لیکن اس بات پر میں تنبیح کر رہا ہوں تمام لوگوں کو اپنے ہوں یا پرائے ہوں اگر آپ کو مثال دینی ہے تو اپنے باپ کی مثال دیں آپ کو مثال دینی ہے تو اپنے بھائی بھائی کی مثال دیں آپ کو مثال دینی ہے تو ان مشتہت کی مثال جس کی آپ تقلیت کرتے ہیں آپ ہمت کر کے کہہ کے دکھائیں کہ اگر آیت اللہ سید فلان جو ہیں وہ متقی نہیں ہوں گے تو جہنم میں جائیں گے اگر سمہات السید سمہات الشیخ فلان بن فلان اگر وہ متقی نہیں ہوں گے تو وہ جہنم میں جائیں گے یہاں پر آ کر زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں لیکن علی اور اولاد علی پر جسارت کرتے ہوئے آپ ذرا نہیں سوچتے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں لہٰذا یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے نہ یہ مثال قابل قبول ہے اور وہ تقوی ہمیں ہرگز نہیں چاہیے کہ جس تقوی کے عوض ہمیں ایسی مثالیں اپنے بچوں کو سنانی پڑھیں لہٰذا جس وجود کا نامجسم تقوی ہے جس کی پیروی کا نام تقوی ہے جس کی محبت کا نام تقوی ہے جس کے پیچھے چلنے کا نام تقوی ہے اس علی ابن ابی طالب سے معافی مانگیں تو ہو سکتا ہے یہ عوام آپ کو معاف کر دے ورنہ یقین کریں تاریخ میں بڑے بڑے نامور لوگ چند لمحوں میں اپنے تکبر اور اپنی اس زبان کی تیزی کی وجہ سے ایسے مارے گئے کہ تاریخ میں ان کے نام اب زندہ نہیں ہیں خدا بند کریم ہم سب کو ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور کل ایمان کے ساتھ محسور فرمائے اس علی کے ساتھ کے جس نے پل سرات پر سب کے ہاتھ میں وہ نامیں دیکھنے ہیں جس میں علی کو شیشہ بھی دیکھنا چاہیے علی کو کچھ کہنے سے پہلے بدا آئینہ بھی دیکھیں تو وہ پتواز کرتا ہے کہ علی بھی متقینہ ہوتا تو وہ بھی مازاللہ اللہ اسے جنت نہیں بھیجے گا اللہ کا پتھا تو سید ہو کر بھی علی کے بارے میں پھونک رہا ہے تو تجھے کون سید مانے گا تجھے پتا ہے کہ تقویٰ ہے کیا میرے نماز پڑھے روزے رکھے محراب ڈالے تصویہ پڑھے رکو کرے سجود کرے میں کب میں نہ کروں کہ نماز نہ پڑھے میں کب میں نہ کروں کہ روزے نہ رکھے میں نے کب میں نہ کیا کہ حج میں نہ جائے کہ ماجب حید کو لیکن اس کا نام تقویٰ نہیں ہے کہ یہ یہ کرے تم علی کو مانتے ہو علی امام المتقین ہے پہلے تقویٰ اختیار کرو تاکہ تمہارا امام علی بنے یہ بے وقوفی ہے اس قوم کے ساتھ تو تھوڑتا ہے علی ہے امام المتقین سنر شاہ تو پس جو علی کو مانتا ہے وہ متقی ہے دیو جنا کھا گے زملہ آیا تو نجس گیا تو نجس آیا تو غسل میاں جانے لگا تو غسل میاں پھر جب جانے لگا تو اتنا نجس تھا جس نے یوں ہاتھ لگا لیا وہ ای بھی نجس غسل مصر میاں تو واجب ہے آپ کے مذہب دعفریاں بھی بات کرو آیا تو نجس گیا تو نجس سر میرا بھی ہے میں یوں یوں کرتا رہا ہوں تیرے پل نہیں کچھ نہیں پھڑا سر نماز زبان سے یہ نہیں کہتا کہ میرا حسنہ بنا لو آیا تو نجس گیا تو نجس مقابلہ عارف نامی لڑکے کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی جس میں وہ مجلس میں کہہ رہا تھا کہ جنت وہ جا سکتا ہے جو متقی ہوگا جو متقی نہیں ہوگا تو وہ جہنم میں جائے گا اور اس کے بعد اس نے اس کی مثال دینے کے لیے ایسی جس کا نقل کرنا بھی کفر ہے اس نے کہا کہ اگر نعوذ باللہ معصومین کا ذکر کرتے ہوئے کہ وہ بھی اگر متقی نہ ہوں تو ایسے ہو سکتا ہے یہ ایسا کفریہ جملہ ہے جس کے ادا کرنے سے انسان دائرہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے میرا ایک سوال اس لڑکے اور اس جیسوں سے ہے کہ کیا آپ کو پوری کائنات میں جب بھی کوئی کمی کرنے کی کوئی توہین کرنے کی کوئی جہنم کی بات کرنے کی کوئی شان اور مقام کم کرنے کی مثال دینی ہوتی ہے یا اللہ کی قدرت کی مثال دینی ہوتی ہے تو کیا آپ کو اہلِ بیعت کے علاوہ اور کوئی گھر نظر نہیں آتا کبھی کوئی ملعون معصومین کی مثال مچھر سے دیتا ہے کوئی کبھی جہنم اور جنت کی بات کرتے ہوئے جنت کے بارے میں یزید کا نام لیتا ہے اور جہنم کے بارے میں کسی معصوم کا نام لیتا ہے اور اب اس نے جہنم کے بارے میں متقی کے بارے میں جو متقی نہیں ہوگا اس کے بارے میں امیر القائنات اور مولا امام حسن علیہ السلام کا نام لیا ہے کیا آپ کو اس کی مثال بیان کرنے کے لیے اللہ کی قدرت کی مثال بیان کرنے کے لیے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ملتا کیا آپ نے اگر مثال بیان کرنی تھی تو اپنے جہنمی باپ کی مثال بیان نہیں کر سکتے تھے اپنے کسی گروہ کی مثال نہیں بیان کر سکتے تھے کیا آپ کے پاس دنیا میں اور کوئی مثال نہیں اور دوسری بات کیا آپ کو مسلمات مذہب کا بھی علم نہیں ہے یہ مثال بیان کرنا جو ہے یہ اللہ کے عدل کا انکار ہے اگر کوئی انسان معصومین کے بارے میں جہنم کی بات کا ذکر کرتا ہے تو گویا اس نے عدل الہی کا انکار کر دیا ہے اور عدل الہی کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے اور معصوم کو اللہ اگر جہنم بھیجنا بھی چاہے نہیں بیچ سکتا اس کی وجہ یہ ہے اللہ کوئی مولوی تو نہیں ہے جس کی بات کا کوئی وزن نہ ہو جس کی بات کا کوئی اتبار نہ ہو جب اس نے عزل سے یہ فیصلہ کر لیا اس نے جنت اور جہنم کا سودہ اس گھر سے کر لیا اس نے اپنی رضائیں امیر کائنات کو بیچ دی ہیں جنت ان کو بیچ چکا ہے تو کیا وہ معاملہ کرنے کے بعد وہ اس معاملے کو توڑ سکتا ہے ایسا قطر نہیں ہے اور یہ اس کے عدل اور توحید کے انکار ہے جو ایسا کہتا ہے اس نے عدل کا بھی انکار کیا ہے توحید کا بھی انکار کیا ہے اور ان لوگوں کو شاید تقوی کی حقیقت کا بھی نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں متقی وہ ہے جو نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے کس جاہل نے کہا ہے نماز روزہ حج وغیرہ وغیرہ کرنے والا متقی ہوتا ہے متقی وہ ہوتا ہے جو احکام دین پر عمل کرے لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ولایت امیر المومنین پر رہے جس کے اعمال میں جس کے افعال میں ولایت امیر المومنین شامل ہو وہ متقی ہے رسول نے فرما دیا تھا کہ اگر یہ تمام آمال کرے اگر علی کی ولایت نہیں رکھتا ان سے محبت نہیں رکھتا تو وہ جنت جانا تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں سونک سکتا تو اس کا مطلب ہے کہ متقی کی شرط محبت اور ولایت امیر المومنین ہے اور رسول پاک نے تو کلیہ قانون اپنے اصحاب سے فرما دیا تھا قیامت تک کے لیے کہ یا لی حب کا ایمان و تقوی یا لی تیری محبت جو ہے وہ ایمان بھی ہے وہ تقوی بھی ہے اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین کی ذات جو ہے معصومین کی ذات جو ہے یہ متقی نہیں ہیں انہوں نے متقی نہیں بننا متقی تو ان کے ماننے والوں نے بننا ہے کیونکہ ان کا درجہ مقام مقام تقوی نہیں بلکہ ان کا مقام مقام عصمت ہے جس کی نالین کو خود تقوی آ کر چومتا ہے جو ان کی محبت کا دعویٰ کرے وہ متقی ہے یہ کیسے جو حلاب ممبروں پہ آگئے ہیں جن کے بارے میں رسول نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں علائم ظہور میں سے یہ ہے کہ علماء خائن ہو جائیں گے امانتدار خائن ہو جائیں گے اور افاہ خائن ہو جائیں گے اور بچے ممبروں پہ آ جائیں گے یہ وہی بچے ہیں جن کی پیشنگوئی رسول اور امیر کائنات نے کی تھی یہ ممبروں پہ آگئے ہیں یہ لڑکے جو بھاگ بھاگ کر ممبروں پہ آتے ہیں جن کا لباس ہی شری نہیں ہے جنہوں نے لباس پہنا ہوا ہے وہ سنت رسول کے مطابق ہی نہیں ہے سنت رسول کا امامہ کچھ اور ہے لباس کچھ اور ہے جن کی بات ہی سنت رسول کے خلاف ہے جن کا اندازہ بیان ہی سنت رسول کے خلاف ہے ان کے لیے میں کتابوں کا حوالہ نہیں دوں گا اور جو لوگ ان کی حمایت کر رہے ہیں جو ان کی باتوں کی تعویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی ہوش کے نا کن لے کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں بچاتے بچاتے آپ بھی جہنم میں چلے جائیں ان لوگوں کے لیے میں کتابوں کا حوالہ اس لیے نہیں دینے لگا کہ ان کا تو اصول ہے کہ جاہل جو ہے وہ دلیل مانگی نہیں سکتا اس نے تو آنکھیں بند کر کے چلنا ہے چاہے وہ چلتے چلتے جہنم کے قومے میں گر جائے ان کے لیے میں صرف ایک بات کرنے لگا ہوں کہ یہ ایسا کلیہ ہے متقی کا کہ اگر آپ کسی شیعہ کے کم سن بچے سے بھی جا کر یہ کہیں کہ کیا مولا علی علیہ السلام متقی ہیں ہم جیسے تو وہ کہے گا اپنی اقل کا علاج کر اپنے عقیدے کا علاج کر مولا امیر المومنین کی ذات متقی نہیں بلکہ وہ امام المتقین ہے جو امام المتقین ہے اس کے لیے متقی ہونا شرط نہیں ہے بلکہ اس کا رتبہ اس سے بہت بلند ہے آخر میں میں صرف یہی ارز کرنے لگا ہوں کہ میں اور میرے تقریباً دو سو کے قریب علماء و ذاکرین اور محققین نے مجھے اور کئی ہزار مومنین نے بھی مجھے یہی ارز کیا کہ آپ اپنے بیان میں ہماری طرف سے بھی اس کی مضمت کریں اور کہیں کہ ہم ایسے سوچ اور عقیدے رکھنے والے اوپر لانت کرتے ہیں انہیں دائرہ شیعت سے خارج قرار دیتے ہیں اور یہ شخص دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے اور جس جگہ پہ چلا جائے وہ نجس ہے اس جگہ کو پاک کرنا بھی ضروری ہے آخر میں دعا ہے کہ منتقم آل محمد کا جلد ظہور ہو اور وہ آ کر ان سے انتقام لیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ